اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گئے اور کافی عرصے کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں پروپر جو ولوگنگ کی ہوتی ہے اور یہ میری بیٹی کی الحمدللہ فورٹ بردیٹ کی یہ سب سے چھوٹی بیٹی کی مائرہ کی تو یہ میں نے کچھ اس کے لیے پریپریشن کی تھی آج کل اس کو پرنسیس کا کافی کریز ہے تو پھر میں نے اس کے لیے یہ پنک تھیم رکھ لیا تھا پرنسیس کا اور یہ گھر میں میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے اور مجھے اپنے بچوں کی بردیٹ جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن بجٹ کے اندر ہے کیوں اور کیونکہ یہ ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بچوں کو یاد رہیں گی ہاں اندہ فیوچر جب وہ بڑے ہوں گے آپ سب بھی میرے بچوں کو دیکھیں ماشاء اللہ جب ان کو لے گا اور ان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا آج کس کی تھان جو بھی ہے مائرہ خلاب بودے ہیپی بردی جو ہیپی بردی ہیپی بردی ہیپی بردی جو ہیپی بردی جو ہماری رہا فوریرز میرا ایک وہ پرنسز ہے اور ایک ماما کی پرنسز ہے یہ ایدے دیکھے لیے خلاپن کرو میرا کے لیے ہاں جو بھو یہ 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 مائرا جا کے کھڑی و جائیں دیکھا کچھ چاہاں 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 یہاں مائرا اپنے گفت ریسیب کر رہی ہے اور مائرا کے ساتھ ساتھ باقی دونوں کی بھی دو گئی ہے کیونکہ ہم دونوں کو بھی گفت مل رہے ہیں بلکہ سارے پیرنٹس اسی طرح کرتے ہیں ایک بچے کی بردے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ باقیوں کے بھی گفٹ پرچیز کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی اسی طرح کرنا پڑتا ہے یہاں مائرہ بہت مشروف ہے اپنی گفٹ ریسیب کرنے میں اور اس کو میں کہہ رہی ہوں مائرہ ادھر دیکھیں تو مائرہ ماما کی طرف نہیں دیکھ رہی صرف اپنی گفٹ کی طرف دیکھ رہی ہے اور جب بچوں کو گفٹ ملے اور یہ اوپر نہ کریں فوراً یہ تو ہوئی نہیں سکتا میں ان کو کہہ رہی تھی کہ پہلے کے کٹ کر لیں پھر ہم لوگ گفٹ اوپن کرتے ہیں تو ان کو تھا کہ نہیں ہم لوگوں نے اب گفٹ اوپن بھی کرنے اور ابھی کھیلنا بھی ہے تو یہ گفٹ ریسیب کرتے کرتے مائرہ جو ہے وہ گر گئی تھی کیونکہ تھوڑا یہ ہیوی تھا اور کیونکہ یہ ٹوائے باکس بنا ہوا ہے تو وہ پکڑتے پکڑتے وہ گر گئی اور پھر لیکن اس کا یہ تھا کہ چتنے بھی گفٹ ہیں وہ میں اپنے پاس یا کٹھے کر کے رکھوں یہ میرے ہیں تو اس کو میں کہہ رہی تھی کہ کیفٹ سائٹ پہ رکھتی جاؤ تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ممہ میں نے سارے ایک ساتھ ہی پکڑنے اور الحمدللہ کافی اچھے طریقے سے اس کی بردے ہو گئی اور کافی اس نے بھی انجوائے کیا اور اب کہہ رہی تھی ممہ میری بردے کب ہے میں نے کہا ویٹ اپ تو سال کے بعد ہی آئے گی اور خیر خریت سے اللہ تعالی ان کو صحت و تندرستی دیں اور اچھے اور نیک مسلمان بنائے اور یہاں اس کے دو کیک ہیں ایک اس کے فادر لے کر آئے تھے یہ سٹرابری والا کیونکہ اس کو سٹرابری بہت پسند ہے تو سپیشل اس کی ریکویسٹ پہ اور ایک کیک میں نے بنایا تھا وہ پرنسز ڈال بنی ہوئی ہے اور میں نے بھی فرس ٹائم بنایا تھا تو الحمدللہ کافی اچھا بن گیا اور جب میں نے مائرہ کو دکھایا میں نے کہا مائرہ ادھر آئیں میں نے آپ کے لئے کیک بنایا ہے تو وہ اتنا روئی کہ آپ نے میری ڈال خراب کر دی ہے اس کے اوپر کریم لگا دی تو میں اس کو اتنا سمجھا رہی تھی میں نے کہا مائرہ اس کے اوپر میں نے ریپ کیا ہے آپ کی ڈال خراب نہیں ہوگی کہتی نہیں آپ نے کریم لگا دی ہے تو یہ تو خراب ہو گئی ہے میں نے کہا صحیح ہے ماما آپ کی صبح سے لگی ہوئی ہے تو آپ کو پسند نہیں آیا sz efڈال خراب نہیں ہے ماما آپ اب pies کیا ہے ماما آپ کو祝 teh خواب ہے مل 많이cil کنظر ہے ہمارے ساتھ بردے کو انجائے کیا ہوگا ماشاءاللہ ضرور کیے گا اور اللہ تعالیٰ سب بچے اور بچیوں کی نصیب بچے کریں اور انشاءاللہ میرے بچوں کو بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گے اپنے کسی نئے ولوگ کے ساتھ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ